موسیقی اور اس کو بلکل لائٹ سا پیل کرلوں گی بہت زیادہ پیل نہیں کریں گے ماناتو جو اس کا بیس ہوتا ہے وہ بالکل برہت رہ جاتا ہے بلکل دیکھیں ہلکا ہلکا سا اس کو میں پیل کر رہی ہوں اس کو آپ ضرور تھائے کی جیے گا بہت مزے کے بنتے ہیں اگر آپ کا میری ریسپی پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور ویڈیو ایڈلیس 3-4 منٹ پوز کیا کریں پھر سبسکرائب کیا کریں میری ویڈیو میں جو بھی کمی لگا کریں اس کو ضرور مجھے پوائنٹ آن کیا کریں آپ لوگ تاکہ میں اپنے ویڈیو میں اور بہتری لازم کریں یہ دیکھیں ہم نے پیل کر لیا اب ہم اس لیے جو اس طرح سے سسرے ہیں اس کو کٹ لیں گے اور بیس سے کٹ لگا کے اس کے اندر جتنے بھی بیس ہے سب ہم کسی سپون سے یا ہاتھ سے اب جس سے چاہے نکال لیں بہت آسانی سے نکل جاتے ہیں اس طرح بس تھوڑا سامال کے نکال لیے گا تاکہ یہ ٹوٹ نہ جائے کریلا کیونکہ ہم اس کو سٹف کریں گے اس کے اندر قیمہ بڑے ہی سمپل بہت آسان طریقے سے میں بتا رہی ہوں اور بہت مزے کے بندے برکل بھی کڑوے نہیں ہوتے ہیں آپ اس طرح سے مہبتہ بنا رہی ہوں آپ اس طرح سے بنائیں گے برکل بھی آپ کے کڑوے نہیں ہوں گے یہ دیکھیں سارے ہم نے اس کو ساف کر لیے کٹ لگا کے اس طرح سے اب ہم اس کے اندر نمک ملا رہے ہیں تقریبا ڈے ٹیبل سپون میں نمک لگاؤں گی اور ویڈ ٹی سپون اس کے اندر حلدی ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو اچھے سے میکس کر کے اور ایک گھنٹے کے لیے ریز دے دیں گے حلدی سے جو ہے اس کی کڑوہ ہاتھ بلکل ختم ہو جاتی ہے دیکھیں ہمارے کرے لے ایک ہنٹہ ہو چکا ہے اور اس کو میں نے اچھے سے دو کے واش کر لیے کیونکہ نمک بہت تھا اس لیے بہت اچھے سے دو کے اور اس کو بلکل خوش کر لیں اور اب ہم اس کو پھرائی کر لیں گے بہت زیادہ ڈارڈ کلر نہیں دیں گے ورنہ پھر ایک تو وہ سخت ہو جاتے ہیں اور دوسری بات یہ کلر خراب ہو جاتا ہے اس کو بلکل لائٹ لائٹ سے فرائی کر لیں گے اور یہ جو آئل ہے اسی آئل کو ہم پکانے میں لے لیں گے کیونکہ کریلے کا جو آئل ہوتا ہے پھر وہ دوسرے کھانوں میں صحیح نہیں رہتا تو ہم اسی آئل کو ہم کوکنگ میں لے لیں گے اس کی دیکھیں ہلکا فرائی کر رہی ہیں اس کو میں کریلے ویسے بھی بلڈ پیریفائیڈ ہوتے ہیں اس کو ضرور غزہ میں رکھا کریں موسکر لیے لوگوں کو کریلے پسند نہیں ہوتے لیکن آپ کسی بھی فارم میں جس چیز میں آپ کھانا چاہیں سادے سبزی میں کیمے میں لیکن اس کو ضرور آپ اس کو اپنی غزہ میں کبھی کبھی رکھا کریں سکن کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں یہ بلڈ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے بہت زبردست ہوتے ہیں دیکھیں میں نے آئل اس میں ڈالا ہے اور ایک بڑے سائز کی پیاز لی تھی میں نے اس کو بلکو فائن چوب کر لیا اس کو بیٹ کیا ہے اور اس کو ہم لائٹ گولڈن براؤن کر لیں گے 3-4 منٹ ہم اس کو فرائی کریں گے اب یہ کینبہ نے اتنے مزے کے بنتے ہیں یہ کہ دیکھیں ایک ٹیبل اسپون اس میں سانف اور 1 ٹی سپون کلونجی ڈال دیں گے اس سے اس کا ٹیسپ بہت اچھا ہوتا ہے اس کا جو فلیور آتا ہے سانف کا اور کلونجی کا کیمے کے اندر اور کریلوں کے اندر اس کا فلیور بہت ہی آسم ہوتا ہے سیون پفٹی گرام میں نے یہ مٹن کا کیمہ لیا اس کو دوک اچھی سا ساف کر لیا تھا اس کو ہم ہائی فلیم میں اس کے اندر تلیں گے تاکہ کیمے کا کچھا پن ختم ہو جائے کیمہ ہو گوشت تو اس کو سٹارٹنگ میں ضرور تھی چار سے پانچ میرے تک ہائی فلیم میں اس کو تلنا چاہیے تاکہ ایک تو اس کا بلرڈ ہوتا ہے ہم کا ساندر ہوتا ہے جو وہ سیل ہو جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کا کچھا پن ختم ہو جاتا ہے اس کو ضرور آپ اس کو ہائی فلیم میں اس کو فرائی کریں کیمے کو چار سے پانچ منٹ کم سے کم ہوتا ہے جب آپ اس کو ضرور ٹی سپونڈ میں اچھے پانچ میک سٹ ہے 10 یٹ 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 کریں اس کو بھی 2 منٹ کلی بھائی کریں دو منٹ کلی بھائی کریں فلیم ہم نے حائی رکھی ہوئی ہے 2 ٹی بل اسپونڈ میں اس کے اندر دھنیا پاورڈر ایٹ کر رہی ہوں 1 ٹیبل اسپونڈ اس کے اندر پسی لال میرچ 1 پ تی سپونڈ اس کے اندر ہلدی پاورڈر 1 ٹی سپونڈ نمک ایٹ کر رہی ہوں مسالے کو ہم اچھے سے تل لیں گے فلیم ابھی بھی میری ہائی ہے اس کو ہم اچھے سے تل لیں گے مسالے کو یہ دیکھیں دو بڑے سائز کے ٹیماتر تھے جو اس کو میں نے فائن چوب کر لی ہیں اس کو بھی ساتھ میٹ کر دوں گی تاکہ ہم اس کو جب سلو فلیم پہ لگائیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے ٹیماتر بھی اس میں سب مکس ہو کے اچھے سے گل جائیں گے ایک کپ اس میں پانی آٹ کر رہی ہوں میں اور اس کو ہم کور کر کے دس سے بارہ منٹ کے لیے رکھ دیں گے جیسی اس میں ایک اُبال آئے گا یہ دیکھیں اُبال آ چکا ہے اس کو تاکہ ہمارا کیمہ بھی اچھے سے پک جائے گا اور ٹیماتر بھی گل جائیں گے اس کو ہم ابھی کور کر کے اب ہم اس کو دس سے بارہ منٹ کے لیے سلو فلیم پہ بلکل لگا دیں گے دیکھیں ہمارے ہو چکے ہیں یہ ہمارا کیمہ ہو چکا ہے اس کو اب ہم بھون لیں گے اچھے سے کیمہ کو بہت اچھی طریقے سے بھونیں گے تاکہ اس میں کوئی سمیل نہ رہے گرم مسالہ ایٹ کر رہی ہوں ون ٹی سپون پس کیمہ ہمارا آلموز بھون چکا ہے دیکھیں اوائل بھی آ گیا اوپر اور کیمہ ہمارا آلموز بھون چکا ہے اب یہ دیکھیں اچھا بہت سارے لوگ دھاگے سے بان کے رکھتے ہیں لیکن میں دھاگے سے نہیں باندھوں گی کیونکہ جب کھاتے وقت دھاگہ کھولا جاتا ہے تو پھر بڑی مشکل ہوتی ہے مسلک کرے لئے ٹوٹ جاتے ہیں ہم اسی طرح فلنگ کر کر کے اس کو اور اس میں سائیڈ میں لگا دیں گے اس طرح سے تاکہ آپ جب سرف کریں تو سمال کے اس طرح سے اٹھائیں اور اسی طرح سرف کر دیں دھاگے باگے کھولنے کی ضرورت نہ پڑے سمپل طریقہ ہے اس طرح سے آپ اس کے اندر فلنگ کر دیں اور اس کو آپ اس کے اندر لگا دیں گی دیکھیں اس طرح سے فلنگ اچھے سے کر دیں اور اس کو اس طرح دیکھیں لگا دیئے میں نے ساری فلنگ کر دیئے بلکل بھی نہیں نکلتا ہے اس کا اندر کی فلنگ اس کو سمال کے آپ کریں اور تھوڑا سا پانی کا چیٹہ دیں گے اور اس کو ہم ابھی پھر دس سے پندرہ منٹ کے لئے تھیمی آج پہ دمپے لگا دیں گے اس کو تاکہ کریلے ہمارے گل جائیں اچھی طریقے سے پک جائیں دیکھیں ہو چکے ہیں دیکھیں فلنگ بلکل بھی نہیں نکلی نہ ٹوٹے ہیں کتنے بہترین سے زبردست سے نہ کلر خراب ہوا ہے ان کا اور ہمارے کیمہ کریلے تیار ہیں بلکل بھی کڑوات نہیں ہوگی اس کے اندر آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا اور میرے ویڈیو میں جو بھی آپ کو کمی لگی ہو جو بھی آپ کو ویسے لگا ہو تو آپ اس کو ضرور مجھے بتائیں انسٹرگرام ٹک ٹاک سب کو فالو کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں